پرم پتہ کل مالک ساون کرپال دے جھرنا وچھ نمشکار ہے کروڑا مار ہے جناڈ سندیاں دورمت ونجن میتر ساڈڑے سی ہونٹ ڈینڈی جگ سوائے جن نانک ورلے کے جادو آد کرتا پرماتما ساڈیو تے دیا کردہ ہے میہر کردہ ہے تو ساڈے دل ویچ آپ نے ملنی طرف پیدا کردہ ہے پیار پیدا کردہ ہے سانو پتہ جدو پیاسندیاں لگی وہ اس وقت پیاسا آدمی ہر جگہ پانی دی تلاش کردہ ہے اگر کہ تو اسنو پانی مل جاندہ ہے یا کوئی پلاؤن بڑا مل جاندہ ہے تو وہ دا بڑا تے دلو شکر گلیار ہندہ ہے وہنو پتہ ہے کہ میری جندگی یہ وہ پانی ویچ ہے پانی بغیر میری پیاسنی بھوئی دیگی پانی بغیر ترک کے مر جاننا ہے یہ ہی حالت جادو پرماتما آپ سے میرندہ ساڈے اندر میں یوگ پیدا کردہ ہے پھر سب تو پہلا ساڈی اوس جگہ کھوڑ ہندی ہے جس سماڈ ویچ جس کار ویچ اسی پیدا ہنے ہیں کیونکہ کسے نہ کسے طریقے نہ ساڈے سماڈ دے لوگ ساڈے پروار دے برہمی میمبر وہ کاسے نہ کاسے نو مندے ہندے ہیں کوئی پتھر نو مندہ ہے کوئی پوٹھیا نو مندہ ہے کوئی کسے درخت دی پوجہ ویچ لگیا ہندہ ہے سب تو پہلا ساڈا جیون ایتھوئی شروع ہندہ ہے کیونکہ عام تور دیتے بہت پاگانے جیون سانو کامی ملدے ہیں جنہ دے کار اندر پہلا تو ہی گرو مت پھیلیا ہوئے نام دا پر چار اس پر وار ویچ ہوئے نیتہ عام تور دے اتھے سانوے ہی ملدہ ہے کہ اندر شواستے ویچ یہ سی لگے ہونے ہیں وہ ہی پتہ پرکھی سمجھ کے اسی بھی اسے لی ویچ اتھے رستے ویچ پہ جاننے ہیں مہاراج کہندے ہوں دے سی کہ اگر ایک پیڑ پہاڑ دی طرف چڑ جاندی ہے دوسریاں بھی اس دے مگرے چڑ جاندی ہیں وہ اگے پچھے نہیں دیکھ دیا صرف ایک دوسرے دیا لتا دے ویچ سر پاکی تور دیا اگر ایک کھڑ ویچ بڑ جاندی ہے او دے مگر سار گئے اسے کھڑ ویچ بڑ جاندی ہے اگر اسیونا نو پھڑ گئے بھی او در رو روکیے بھی بے کھڑ دے ویچ تسی ڈگن دے نار تھوڑی جان چلی جائے گی لیکن وہ سوسائیٹی دیاں بجیاں ہوں دیا یہ ہی حال تساڑی ہے جد کوئی ایسی آتما یوگی آتما سنسار بے چوندی ہے جد وہ پتا پرکھی لیتے چل دی ہے وہ اوستے ویچ جرور کوئی نہ کوئی سوچ پودے دل ویچ پیدا ہندی ہے کہ یہ کچھ یہ ساڑے پروار والے کر دے ہے کہ یہ سچ ہے اگر یہ سچ ہے جس طرح کے مورتی نو سی پوگل ہونے ہیں یا ہور جڑے بھی اسی عشت نو پوگل ہونے ہیں جد وہ او دے اگے رکھیا وہ کھاوے نہ بہت ساراں دا جیون ایتھویں میوں سو جاندہ ہے کہ ساراں دا پتاے دے گے دودویں روز رکھ دا ہے یا پرشاد رکھ دے ہے ایک کھاندہ نہیں پھر چوکہ آپ کھا جاندے ہیں کیونکہ آم دیکھی دا ہے سماجہ میں جیہی کچھ اندہ ہے پھر جیسے عشت نو مندے ہیں وہ آپ تو مکھی بھی نہیں اڑا سکتا گا تو پہ شامے نہیں ہو سکتا ہے شامے تو پہ نہیں ہو سکتا گا ایک سچائی ہے کہ اس جگہ تو اس عردی خوج ارم بھی ہے میرا کش آرمی دے وچ اصاب کتاب رہندا سی تو آرمی دا قیدہ اے ہندہ ہے کہ جو بھی کسی دا اصاب ہووے بے شک کو ہو کھرا جاوے جیسا جیسا دا اصاب ہندہ ہے ویسے پیسے ہو دے کار بیٹھے نوازن دے ہیں تو میں آف دا پتا مانجو واس شروع وچ میں دیتا کیونکہ میں یہ تھے مانجو واس بچی جمین کری دی سی میں صبح وہ تھے پوشٹ آف دے وچ اپنے پیسے لین واس دے گیا اگگے وہ جو دے ٹیچر سن وہ ہر روز ایک ہنوماں دی مورتی دے وہ پوجا کر دے اندے سن وہ جو پوجا دی سمگریو دے گے رکھ دے وہ دے نا کشنا کشو تھندہ بھی ہویا چیکنٹ ہوئی جڑی چیکنٹ چیز ہے وہ سنو چوہے وغیرہ جرور آکے لگ دیا جا مکھیاں بیٹھ دیا وہ رات نونا دا جو ہنوماں کاغجان دا بنیا سی گا وہ سنو چوہے نے اتر سٹیا ادا کرے گیا میں گیا وہ اندر سارے ٹیچر کو دس بارہ سی گے وہ اس خیال دے وچ بیٹھے بھی یہ آخر کی ہے میں نو کہے لگے جی اسی پھیر تو آتھو دس کت کرا کے پیسے دنے ہیں پہلا ساڑھے سوال دا جواب دے ہو کہ اسی جس اے سیش نو مندے ہیں جبے چوہے نو نہیں ہٹا سکے ہیں تو ساڑھا کیے دے وچ کوئی فیدہ ہوئے گا یا ساڑھے ورہ سکی نہیں ہے میں اونا نو کہا آوی جے میں تھوانوں کرڑے لفظیں جواب دیتا تھے تھوانوں شیعت برا لگے گا پر میں اتنا کہوں گا کہ یہ اندر وشواش ہے کیونکہ انہا گناہ دیوچ مہاراج کرپال کول مالک میں نو نہیں ملے آسی پر میں اپنی سادنا دوش بردی بڑے تھنڈے دلنا پیارنا کردہ سی جیڑا کے بابا بشندہ دی دیانار میں او پریٹیکل کر سکے سی گا تو اندر وشواش میں نو اس وقت بھی نہیں سی گا اس واسطے سب تو پہلا پھیر اسی عام سماجہیں دے بچ جاننے ہیں کیونکہ میں نو بہت ساری مہاتمہ دے پاس سماجہیں دے جاننے دا موقع ملیا میں شب دوالیاں چاہی بڑی میں دہ دن رہا کہ میں اس طرح نہیں گیا کہ بی چلو جائے انہیں ہیں یا اسے رسم پوری کرنے گیا نہیں میں شردہ نہ گیا پیار نہ گیا پھر میں اے بھی دستا ہنا ہے کہ میرے اندر بڑی پیار پری نمبر تھا جس مہاتمہ کو جاندے سی او دے واسطے بھی جو کم دسیاں انہیں سیوا دا میں دل لاکے کردہ رہے ہیں تو میں تھو کسے انہیں جنید ہی او دے کوئی سی شکتی تھوڑی بہتی بے شک وہ دا پکھانڈ بھی کیوں نہیں سی گا تد بھی انہیں میرے کوئی دسیاں کیونکہ پیار پیار ہی ہندہ ہے پیار بچاکے ہر آدمی وہ تو کچھ نہیں لکھون دا گا تو میں دستا ہنا ہے کہ میں آج تک نہ نندیا چھوڑی شواش کیتا ہے تو نہ میں کدھے کسے سیوکنوں دہ دایا بھی نندیا کسی دی کرنی اچھی ہے مارا ساون ایک ہے اندر سی کہ سیانہ آدمی وقت دی اوڑی کھوڑی چھوڑا ہے تو ہوچھا آدمی اپنی سفہی پیش کرتا ہے جد پھردہ پھردہ بابا بیشن داس کو لے آیا اوٹھے پتہ لگیا بھی کچھ ایس مہاتمہ کو لے ہے تو اندر وشواش نہیں ایسے طرح جد گروہ رام داس دے دل ویچ تڑپ اٹھی اوڑی آفدہ جکر کر دے آفدی بانی اندر کہ انتر پیاس اٹھی پرب کےری سون گروہ بچن من تیز لگیا ہے جنہ دے دل اندر آتما اندر تڑپ ہو جندی ہے صرف پیاس نہیں لگی ہندی جنہ دے دل پیاس نہیں لگی اتنا چرہ سی اے پشدے ہیں کہ پانی ہندو آدھا ہے یا مسلمان آدھا ہے جنہ دے پیاس لگی ہوگے پھر کون پشدہ ہے مہارات کرپال بھی کہنے دے رہے مہارات ساون بھی کہنے دے رہے کہ جس نو راگ سکھن دا شوک ہے بیرے تڑپ بھی ہے کیونکہ شوک شوک ہندہ ہے او تا جا کے تان سندیاں جوتیاں چڑے گا کیونکہ تان سند راگ دا بادشاہ سی ہے تو مہارات اکبر دا نو رتنا دے وچو اکر رتن سی گا تو جس دے دل وچے راگ سکھن دا شوک نہیں تو او دیاں پمجتیاں آکے تان سند کیوں نہ چاڑے کیونکہ او دی شوک ہی نہیں اس سے طرح ہے جو ساڑے دل اندر تڑپ ہندی ہے او دو سی جا کے اے کہنے ہے کہ مہارات جی سانو نرک چوکڑو سانو بچالو اے بابا بشندہ دا جاتی دے جاربا سی کیونکہ آپ تیک راج کرانے دے وچ پیدا ہوئے سن بڑے اچھے پڑے لکھے سن تو راجہ ہیرہ سنگھ نباس ٹیٹ دا اونا نو کیونکہ گدی دے حکداری ہو سن اونا نو دینی چاہوں دے سی گے اے ہڑوں جانے کیوں نہ دے دل اندر جہ دو بلائے تو پاس ہو کے آئے پی اچھے دی دی ڈگری تو کی آیا تو بابا امول قداس نے دے پاس گئے او پٹیانے رہ رہے سی گئے کہنے لگے مہارات جی نرک چوکڑو او نے نہیں پچھے ابھی تو کی دے میں گا یا کی دستہ ہیں کہنے لگے نرک چوکڑ دے ہو تو بابا وشن داس نو اونا نکھیا بہتوئیوں کر شاپے لیا کنڈیاں والے سوراں والے اتھے روز گڑیا کر باڑ بنا کیونکہ امیر آدمی سی انہوں نے اکھے پج جائے گا کیونکہ امیر نو سوراں والے شاپے گڑنے یا لیوڑنے بڑے مشکل ہندے ہیں تو پادروں دا مہینہ سی مہارات ساون سنگھ جگر کر دے ہندے سی کہ تیناڑے حس بھی پیندے بھائی پادروں دے تو پدہ ڈرائے جٹ ساتھ ہو جاندہ کی تو او کرڑا مہینہ سی گا اگست دا تو او روز انہوں نے شاک سی گا اور روز انہوں نے شاک سی گا اور روز انہوں نے اکتاکرن جاندہ دیکھے بھی یہ پائدہ نہیں تو او کر لگے بھی پچندے کیونکہ پچندے ہو چیز انہوں نے بھی جگہن دے جیلی کسی انہوں چمبر جاوے تھی شڑے نہ بھائی آتے انہوں کیونکہ بابا مولک داس نے کسی انہوں راستہ نہیں دیتا ہے صرف راجے پٹیارے نو جو ریندر سنگ یاد لندرہ تو پہلا ہویا ہے او اس نو راستہ دتا تو یہاں بابا بیشن داسن دتا اے ہے شوک اس سے ترہ جو رام داسن شوک اٹھیا وہ کہن دیو یہ سی جنگلہ پہاڑا تیر تھا مندرہ مور تھا سنگلہ دے چھ لبیا ہونوں وہ ناں ملیا جاد گروہ عمر دیو کولے گئے انہوں نے کیوں بھائی کیوں باہر ہے کچھ باہر کیا ہے بھائی پتھر ہے پانی ہے تو جڑے گرنٹ ہے پوتھیاں ہن تے کاغیتے لکھے ہن اے ناں اندر نام نے نام دا ویروا دس دے ہن یا نام جو پڑا دے فیدے دس دے ہن تو کہن دیو انہوں نے جڑا بچن سی وہ تیر دی طرح میرے لاغ گیا سنگل گروہ بچن من تیر لگ گیا کیونکہ ست گروہ پہلا کی کردہ ہے ایسا جگہ سو جاندہ ہے وہ سب تو پہلا سانو ست سنگ سنو دا ہے ست سنگ دے دیر یہ ساڑے اندر جڑے دنیا داری دے شک شکوک ہے وہ دور ہو جاندے ہے بیرے تڑھ پیدا ہو جاندی ہے جدو اسی ست سنگ سن کے تڑھ بڑھانے ہیں پھر اس سنو نام دندہ ہے وہ اس راستے تے پاندہ ہے پھر وہ کہندہ دیکھ بھئی ہون تینو راستہ مل گیا ہے کیونکہ کچھ مہاراج ساون کہندے ہندے سی گے مہاراج کرپال بھی کہندے رہے کہ کچھ سیوکدی ڈیوٹی ہے تک گرو دیری ہے گرو دیری دیوٹی یہ ہے کہ راستہ دسنا جتھو نشان دندہ منجل دسدہ ہے وہ تھے سیوکدی انتجار کرنی وہ تھے کھڑا ملدہ ہے ہون جے بچہ سکول ویچ نہ جاوے تو جیڑھا اسنو ٹیچر سب کو دستہ جاد کرنو وہ یاد ہی نہ کرے تو کرے بیٹھا بینٹیاں کری جاوے کدھے دیوی یہ گے لگ گیا کدھے دیوٹے گے لگ گیا کرنا کہ جی میں نو پاس کرو سنگنل دا پورس کرنے گیا بڑا سکت سی گا تو ساڑھا ٹیچر ایک اندھا ہندہ سی گا بے جنگیاں تسی ارداسان کرے کر کے آئے تو میں کسے دیوی دیو تینوں نہیں مندہ گا تو میں تک کم چاونا ہے تو جتھے ایسی ارداسان کرتے ہیں بینٹیاں کرتے ہیں او دے ساتھ سنو پڑنا بھی چاہید ہے تو پھر ایسی پاس سوندہ آس رکھ سکتے ہیں اچھے نمبران دی رکھ سکتے ہیں اس سے طرح سنت سنو پھر کی کہیں دے ہیں دیکھ بھئی نو دوارے کھالی کر سمرن کر سمرن کی ہے کہ سمرن کوئی مشکل نہیں جنہاں سی بڑا رکھیا ہے کیوں کہ ایسی سارا دن تورے پھر دے ہیں کسی نہ کسی چیزا تا سمرن کری جانے ہیں پیٹھے بیٹھے ہیں بیٹھے بیٹھے اندھا بھی تھوڑا خیال جیڑا اندر ہے کلپڑا جنہوں گندے ہے تو کسی نہ کسی چیزی ہوئی جندی ہے جیسا جیسا آپ کا کاروبار کر دے ہیں کوئی ٹیچر ہے وہ بچیاں دیاں پھیلاں کدھے بیٹھے بیٹھے سے سنگ چاہے بیدیاں ہاں اور ایتھے بیٹھیاں ہی کدھے دال یاد کر لی کدھے روٹی کر لی کدھے کردہ آٹا کر لیا یاد حالانکہ ایتھے بیٹھنا ہے جا کے کرنا ہے نا نہیں ایتھے بیٹھے ہی جنید آ رہی تھے بیٹھا ہے تو بیٹھا ہے بیٹھا ہے تو خیر دا خیال کیونکہ بڑی حسن والی بھی گل ہے میں بہت باری دستہ ہونا ہے کہ ایک پریمی عام طورتے پجندے وچے سون جاندہ جا دونوں کہتے میں کہنا کیونکہ وہ اس وقت میں خود اتن واجے پجندے بٹھاؤں دا سی گھا کونے سون جانا جا دونوں کہنا ابھی تو ستاپیاں ہیں وہ کہنا نہیں جی کیونکہ کہاوتا ہے اونگن ڈھونگن جونکڈ چور جواری یار کہیں دے اے مندے نہیں پر میں جہاں اجڑ جاوے یہ کسن کو یہ تو سونا ہے وہ کو نہیں بس میں اکھا نہیں ہے بند سکھ جہاں کہیں دے جوار پنیا ہون پترہ جاندہ کھرکی بھی جائے گا ہو سکتا ہاتھ چپڑ کے پری بھی سٹ دا ہوئی یہ وہ انو تھوڑا جا کہیں دے بھی جوار پہ ہی ہے کو نہیں اہی میں بس اممولی جی سی کیونکہ یہ باتہ میں سنیاں نہیں کرتا گا میں خون بھی پتا لگتا ہے میں شروع جو تو بمبے گیا وہ تھے ہاں لمیاں لینہ لگیاں ہونیاں جوہاں گڑن وڑا نہیں تو پہلا میں انو نہیں سی پتا بھی بڑیاں جنانیاں کیوں بیٹھ جاؤں دیاں تو ساڑھے سکھ پا لے دے ہوتھے جوہاں پہ گیاں وہ سو بات جیڑا ہوتھے بمبے نو جایا کرے تھے ایتھو خبردار کرے کہ تنو پتا لگیا جوہاں پہ جا ہوتھے تو کہن دا پاو او ساؤں گیا میں کسے انو اگواہ واسطے اٹھایا میں کبھی انہیں مننا فیر نہیں ہونٹوں اٹھ اسی انو پچھیا کیوں بھئی ستا ہے یا نہیں وہ دا ہاں جی میں کوئی ایتھے تھوڑوں ستا ہے وہ دا پینڈے ہو تھو کوئی تی میل ہو اور دور سی گا کہن لگیا میرا جیڑا ٹرالی ہے وہ ایک درخت دے وچ فسی ہوئی سی میں اپنے پاہ انو آوازان دے رہا سی ہے ہونٹ اسی دیکھ سکتے ہوں کہ ایتھے اوی آسطے بیٹھے ہوئے تی میل پاسے ساڈھی ٹرالی چاڑانچ فسی ہوئے کسے انو بول ماردے ہوئے کہ یہ پجن ہے تمہارا ساون سنگھ آو دے جیوان دی مسال دن دے ان دے سی گئے کہ جٹ دے کوہاڑی گم ہوگی جا دے وی آسطے بیٹھا دے من نے فورن دسیا جو پھلانے دے کرے ہے وجہ کہ وہ نے سانو پجن چوٹ ہونا ہے تو ہون سنت کہیں دے اے بھی پانی دی ماری کھیتی پانی نہ ہری ہندی ہے تو سمرن دی عادت تا سانو پہلان تو پہی ہوئی ہے کوئی نوی نہیں جیڑی عادت پہلان تو ہی ہے وہ نوی کی ڈالنی ہے تو سنت اے ساڈھی جیڑی عادت تو پیدا ٹھوم دے ہے وہ کہنے دیکھ بھی سمرن دی عادت تا سانو پہلان پہی ہے تو اسی کی کرو اے سمرن پولن واس تے جا اسنو کٹن واس تے تو آنو اسی سمرن دست دے ہیں اور وہ جیڑا سمرن ہے کوئی کتاب چو پڑ کے نہیں دن دے گے وہ انہا دا جندگی دا کمائی آفن دا ہے وہ کہنے دے اب یہ سمرن سمرن کٹے گا وہ سمرن سی ہوڑی ہوڑی پولنہ شروع ہونے ہیں ہون جی میں ساڈھی اندر دنیا دی کلپنا دے خیال اٹھی جاندے ہیں بغیر سوچیاں بغیر کسے توجہ دیتیاں اس سے درہ جدو ساڈھی پہلا سی جوان نہ اسنو سمرن کر دے ہیں ہولی ہولی پھر وہ من تے چڑ جاندہ ہے پھر من دی جوان نہ ہندہ ہے من دی جوان تو پھر وہ آتما دے اندر دی جوان نہ ہندہ ہے پھر بے شک تسی بیٹھو نہ بیٹھو یاد کرو یا نہ کرو تو ہڑا سمرن پھر میں کسے نہ گلہ کر دے جاننے ہو کسے تھا بھی تسی ترے جاننے ہو تو ہڑا سمرن اٹومیٹیکلی تو ہڑے اندر ہندہ رہے گا جو تو ایس طرح سمرن آتما دی جوان نہ ہول لگ جاندہ ہے تو پھر کی مشکل ہے پھر ساڑے اپنے آپ ہی شریف دے جڑے ناؤ دوارے ہے جو سنسار دی طرف کھل دے ہے اینا جو ساڑی آتما اوپر تیسرے تلتے ہوں بھی ہے اس تھول دنیاچ اینا شے چکرانچ مایا جڑی ہے اے پرگٹ ہے برم گفت ہے سنسار دے وچ اے برابر برابر ہے جہدہ سی برم دے وچی جاننے ہیں اور پاربن دے وچی جاننے ہیں اوٹھے چیتنا ہے مایا دا لیز نہیں او نام ہے چیتن شکتی آتما دے تو ستھول سکشم کار نے پڑ دے لے جاننے ہیں کون جنہ دے دلوے چتر پھوٹ دی ہے تو ستھول دے اگے سوامی جی دا شبد اس سی طرح اندر رکھے جاندہ ہے گورنس وان وڑا ہے جی شاہد پہلا پھوٹکل شاہد بچن اکتالیس وان سار بچن پرنا تین سو پہنسٹھ کھو جت رہی پیا پانتھ مرم کوئے نیک ناں گایا مرم کوئے نیک ناں گایا رین دیوس بیچین ترستے جنم بیتایا جن ناں دے اندر تڑک پیدا ہو جاندی ہے ایو ناں دی حالت ہے ناو رات نو سندے ہے تو دنے سوندہ تو ناں دا سوالی پیدا نہیں گا جاہد تھوڑا بہتا شریر نو آرام بھی دندے ہے تو پھر بھی عوضوں بھی خوش دے وچی ترے پھر دے اندے ہے کیونکہ جیس کم جیسے دنے لگ گیا سفن بھی رات نو سیدہ ہی آئے گا توانو جاہد گروہ عمر دیو جی دے دل دے وچ پرماتمہ دے میرن دی خوش پیدا ہوئی او نا دی حیشی تو پتا لگ دا ہے کہ آپ بائی دفا ہر دوار گئے آج دی طرح نہیں بھی ٹیٹ لے ہی تک شام نو ہر دوار چلے گئے او جیڑا وقت سی گا ہر دوار جانا پیدل چل کے کوئی کھا شڑکا نہیں سی رستے نہیں سن ایتھے جیتھے آپ بیٹھے ہیں راجستان دے اندر اسی خود دیکھیا ہے کہ کوئی مارگ نہیں سی گا ریت چلتا سی پانی نہیں ملتا سی گا اگر تھوڑا بہتا پانی کے کوئی کلو ہے تو وہ گلے چھنتا سی بدا بہتا آدمی یہ تھے تڑپ کے بھی مر جان دے سی گئے اوہ اس وقت بائی دفا گنگا تے جانا کوئی ممولی گل نہیں بڑی ایک قربانی سی اوہ کیڑی چیز کیڑی شکتیوں نے انہی میں شکت کروں دی سی بھئی صرف تڑپ اور پیار تو ایک دفعہ اونا دا ملاب ایک برمچاری دے نار ہویا تیار ہویا کٹھے رہے باپس آئے برمچاری دا کہا رہے جی ایک منجل باقی سی تیرام داستی عمر دیو جی مہرائی دا پہلا آ گیا سانو پتہ جی دے نا پیار ہندہ ہے تڑپ ہندی ہے او دے نا باچیت بھی ہو جندی ہے پہ پہ رات انہوں کو کانے لگ گیا یار عمر تیرا کوئی گروہ تینو تارینو کننا چھر ہو گیا نام لینو کننا چھر ہو گیا تیری کنی کی ترقی ہے او ہنکیت سے اوہ دے مہنو تا نام دے مطلق گیا نہیں بھی نام کی ہے بس گروہ گنگا ہی ہے ہر دو آ رہی ہے ہورتہ میں نے کوئی ملیا نہیں اوہ برمچاری رون لگ پیا کیونکہ ہندو شاستران جی لکھے آئے کہ نبورے دے آتدہ پانی شراب ور گا ہے کبیر سے بھی کہندہ کبیر نگورہ نہ ملے پاپی ملے ہجار تو ایک نگورے دے پٹھ پر لکھ پاپوں دا پاہر اور رون لگ پیا کہ میرا تجھڑا جپتہ فسیو سارا ہی گیا کیونکہ میں نگورے دے سنگت گیتی ہے نگورے دے کھرکھا دا پیتا ہے وہ تے انہی کہہ کے اٹھ گیا گروہ عمر دیو جی مہاراج اعلا آتما سی اچھی آتما سی وہ ساری رات نید نہیں آئی تٹھ دے رہے کہ بڑی لمبی عمر ہو گئی ہے ستر بہتر سال دے ہو گئے ہیں ہونتا ہی گروہ نہیں ملیا کی بنے گا آتما دا وہ تٹھ دے تٹھ دے خیال کردی طرف گیا پتہ آس چا ہوں دا ہے کہ اونا دے جڑی گھرے گروہ عمر دیو دی لڑکی بی بی عمرو سی اونا دے پراہ دی نو سی اونا نے سوہ چانٹی جی مدانی پائی شبد گون لگی او لے بیٹھ کے سن دے سی گے کیونکہ آج دا جوانا اجاد ہے او دو دی مسال مارا ساون سنگھ دن دے سی گے بے نو اندر ہے تو سورہ بار ہے جوان دیر جیشنو تا کھانا پھرا دینا ہے لیکن بڑے سورے نو کوئی نو روٹی نہیں پھڑون دی سی اتنی او سوہ لے پابندی سی تو او چور میں سنگ دے رہے بانی کیونکہ نو لگ دی سی سامنے نہیں خوئی اکھیر پیار پیاری ہوندہ ہے او کہنے لگے بیٹی اے بانی کی دی پڑ دی ہے او کہنے دیکھیں اے بانی گروہ نانک دی ہے کہ او نہ دی گدی دے اوپر گروہ میرے پٹا ہے او کہنے میں نو ساتھ لے چلے کہنے لگے بھی میں تا جاندی نہیں ہم دی جنہا جکر میرا پتا حکم نہ دے بھی میں نو بلاوے نا او کہنے لگے بھی جو تینو کوئی سجا ملے گی او دا میں جو میں بارا میں پکتوں گا تو میں نو لے چلے لے گے جو دو پند آیا او کہنے لگی تسی باہر بیٹھو میں اندر پتا کر لہا ہوں تو گروہ انگر دیو جی مہاراج کہنے لگے ہس کے بھی تو جس نو لے آئی ہے بیٹی آو دے سو رہے نو او نو بھی اندر بلا لہا ہے ہون پیار ہے نام ملیا شانتی آئی سمجھ آئی تو پھر جیڑی ششدی ڈیوٹی ہے تو اسی دیکھ لو بھی انہوں نے کنی نوائی بڑے بارے اے نیک کے ساتھے طرح نام لے لیا تو لگے کر جی گوڑے دکھ دے ہے گٹے دکھ دے ہے ہونٹا جی من نہیں لگ دا تو اسی خود سوچ کے دیکھ لو اے صرف بہانے باجی ہے زیادہ سی دنیا دے کبیل داری دے انہیں نے کم کر دے ہیں سارا دن گروہ نانکہ نے مجدوری کرے ہر سمرن ویڑے بجر سر پڑے وہ سارا دن اسی کنی من شکت کر دے کنہ کم کر دے ہیں تو ایک نام جپن ویڑے ہی سرت پارا جاندہ ہے پتھر ٹک جاندہ ہے کہ جی اے نہیں ہندہ صرف اے مندہ بہانہ ہے ہونٹ جیڑے دشمندہ کے ہاں مننگیوں کمیں کامیاب ہونگے تو گروہ عمر دیو نے نام لے کے بہت کٹھن سادنا سادی پھروں نہ دی سکیری تھو انہوں پتہ ہی ہے کہ کڑم لگ دے سن کڑمہ دے بار جا کے کوئی کڑم روے دو ساڑا جڑا سماج ہے ہندوستان دا اے ماف نی کر دا ہر طرح تانے مینے مار دے ہیں پرمارا ساوان کر دے جنہ لگے پریم تمہ چیے کر دے کمو گنیا لینہ دینہ سب شدیہ تے خوب چپنیا ونیا پیار پیار ہے وہ کی تانیا دی پروا کر دے ہیں وہ کنڈے نا نو پتہ ہی نہیں گا سو ایس واسطے جنہ دی دل دے تڑھ ہندی ہے اوہ شش میں داستان دا کہ میں نے حکم اندن دی یادت آرمی چو پئی سی کیونکہ آرمی دا یہ کنون ہندہ سی کہدہ ہندہ سی گا بھی پہلا جو تھوانو حکم دیتا ہے جنہ دا وہ کام کرو اگر کوئی تھوانو پھیر اوجر ہے یا شکایتہ آکے کرو پہلا کرکی ہے اوہ کم ہون جیڑا کب سانو سدگرو دندہ ہے اگر اسی ہو کریے تو سنتوی کے دیوی آکے پھر شکایت کرو اوہ کنڈے سمن کرکے تیسرے تلتے پہنچنا تو سیوکتی ڈیوٹی ہے اگر گرو تو اتھو پہلا کھڑا ہوئے گا تو کوگا پکڑ تو نہ ہر منجل تے نار ہوئے گا یہاں تو بشواشوالی بات نہیں ہندی میں دستہ ہوننا ہے کہ اے کوئی سنیاں سننیاں گلہ نہیں سننیاں اے وقت دیاں ساڑی سنگدیاں ہی کہانیاں سننیاں ہوننیاں ہے میرا آودہ واقعہ میں دستہ ہوننا ہے کہ میں پنجاب دے اندر پرنٹ پھاڑی چا گیا ساڑی ریشتے داری سی تو اوہ تھے ایک سادھو نے جلتا رہا کیتا اوہ اچھا آدمی سی گا اوہ دے بہت سارے سیوک اوہ دے آسے پاسے بیٹھے سی گے تو میں شام نوجد سیر کرن نیر دے کنارے نکڑیا تو میں پچھے ابھی اتھے کی ایک اٹھ ہے اوہ کہنے لیجے کہ سادھو نے جلتا رہ کیتا ہے تو آج جو اس نے پہوگ پایا ہے میں کہا ابھی چلو ادھر بھی ہو چل دے ہیں درشن کرنے کے سادھو دے انہیں تب کیتا ہے میں گیا بے شک اوہ دے ہزاروں سیوکو بیٹھے سن پھر بھی اٹھ کے کھڑا ہویا کہ میرے آسے دے بیٹھو خیر میں کہنے ہی انہیں میرے واسطے کا تپڑ مگایا کہنے لگیے اس دے بیٹھو اوہ مینٹیمنٹ آباد میں نے یہ کہہ رہے اس کے میں نے تیرے پچھے چٹے کپڑیاں وڑا چٹی داڑی وڑا دید ہے کیونکہ انہوں نے انتریانتا بڑی ہندی ہے میں انہوں نے بند کو چھکا ہے بابا میں تا کر لہی ہی ہے تو پھر کہے نہیں میں نے دیس رہا ہے تو میں سنیا باتا نہیں کرتا گا پیارے ہو اگے تا ساڑے صرف پچھم دے اکہیں دے اندے سی گے کہ سانوں کس طرح تو اڑے اتے مہاراج جی کھڑے اندے درشن ہوئے ہون تو ساڑے ہندوستانی لوک بھی کیونکہ انگریجان دی نکل لگے کرن جس طرح انگریج اکاغر ہو کے بیٹھ دے ہیں یہ سرہ ہندوستانی بھی بہت سارے پریمی ہیں جڑے اکاغر ہو کے بیٹھ دے ہیں کیونکہ جاتا تُسے ہر پاس خیالوں اٹھا کے اکاغر ہو کے بیٹھوں گے تو پھر پتہ لگتا ہے کہ کی ہے تو ایسوا سے آپ کیار نہ کہنے دے ہیں کہ سسیح ریک سماج ویچ سوامی جی مہاراج کہنے دے ہیں گئے پیک پکھاری کافی سکیران کو لی بھی گئے تو سارے پرمدے ویچ ہے پرمکڑا ہے کہ جو کچھ اسی اکھان دینال باہر دیکھ دیں ہیں باہر کر دیں ہیں ریتی رواج سارا پرمہ ہے باہر شلکہ ہے اندر گری ہے وہ شبد نام جڑا ہے کوئی قسم دی گری پراپت کرنی ہے تو جڑا ریتی رواج ہے تو اسی ایک شلکہ کٹھا کر رہے ہیں رین دیوس بے چین ترستے جنم بیتایا کارتا رہا پکار داد کو کہیں نہ پایا نیکا سماجیاں دے اندر نیکا جتھے بھی کسے مالک دے پیارے دی دس پہی اُتھ ہی پہنچن دی پریمی کوشش کردہ ہے کردہ رہا پکار بڑی پکار کیتی پر داپ کی تو نہ ملی کیونکہ کسے کو لے ہووے اُو ہی دے لے گا کیونکہ اسی دنیا دے میرا جاتی تجربہ ہے میں کافی پھریاں ہیں بڑے بڑے دنیا دے میں شہور مٹ جنہ جو میں نو جاندہ آم موقع ملیا ہے کیونکہ اکاٹھ جیڑے ہیں مارا ساون سنکھے دے اندر کروڑا آدمی ہار دوار دے وچہ کٹھا ہندہ ہے تو لکھوں ہوتھے سادو ہندہ ہے اگر اتنے سارے سادو ہون تو پھر چگڑا کادہ ہے نا پھر مندر دا چگڑا تے نا مسید دا چگڑا جو پرماتما ایک ہے اوہ دے ملن دا سادن ایک ہے تری کا ایک ہے تو آتما بھی ہر ایک دے اندر ایک ہی ہے تو چگڑا کادہ ہے کہتا ہونجے سارے ہی مہاتما ستھ موچھ شبدی کمائی کردے ہون نام دی کمائی کردے ہون نام دا پید دے ہون تو آج جی دنیا دے ہوتے امن ہو سکتا ہے چھوڑ کی ہے کوئی سادن بتاؤں دا ہے کوئی کوئی بتاؤں دا ہے سکھان دے وچی تُسی لے لو ہون اکالی ہے جی دے کہہ دے بولے جی سو نحال تو نہینگ کہنے دے گاجو جی سو نحال لجکارے تھی روڑا پیجندہ ہے ہونجے سوچا جائے کہ بولو جی سسری کالوی ہوئی چیز ہے گاجو جی سسری کالوی ہوئی چیز ہے یہ دے وچی کی فرق ہے بھائی اس واسدیاں پیار نہ کہنے دے کردہ رہا پکار داد کو کہیں نہیں پایا بڑیاں بڑیاں کھوڑے گئے لیکن جیس چیدی پیاس سی جیس چیدی پھوک سی وہ نہ بلی یہ کردہ رہا پکار داد کو کہیں نہ پایا پیک پکھاری جگت گرو سب پر میمائیم کیا پیک ہے جتنے بھی وہ سارے ایک دوسرے دی نندیا کر دے ہے وہ کہیں دے ساڑھا پیک ٹھیک ہے ساڑھا رستہ ٹھیک ہے میں جد اداسیاں دے وچ سی وہ دو ہر دوار قوم دے اتے گئے بڑی حسن دی دلچسپ بات ہے کوئی ناغے کہیں ساڑھا پہلا شاہی ہے تو اداسی کے اندے ساڑھی ہے سنیاسی کے اندے ساڑھی ہے وہ اتنے گرم ایک دوسرے دے کھون دے پیاسے ہوگے وہ ایک بابا بیشن داس نے تجربہ کرنے واسطے میں نو پیجیا سی تنویے پتہ لگے کنی کی شانتی ہے دیکھا دے اندر بھئی ناغنہ تو اتے پانی دے وچی ہے یہ کوئی پچھو نالے تانک ہی ہے یہ پہلا نالے تانک ہی ہے کہ جتنے بھی پیک ہے کہندے سارے پرمدے وچ ہے کیونکہ کسے نے شبد دا پید نہیں ملیا نام دا پید نہیں ملیا پیک پکاری جگت گرو سب پرمیم آیا شبد بینا خالی پھرے سب تو کھا کھایا شبد بینا سارے خالی پھردے ہیں سب تو کھے دے وچ ہے جد گرو نالے کسے دانوں ملے انہ نے پوچھا کہ مکتیدہ کی سادن ہے اوکندے شبد جادونہ نے کہا کہ دیویا کھا کرو تو گرو صاحب کہن لگے کہ کس طرح سرط شبدی کمائی کرنی ہے دنیا دے وچ بھی رہنا ہے تو آپ پیار نہ کہن دے ہے کہ سرط شبد آویاس جیسے جل میں کمن نرالم مروائی نیشانے سرط سبد پوساگر تریت نانک نام وکھانے کہ دنیا چے رہندے ہوئے نہ کھر شدن دی لوڈ نہ بال وچے شدن دی لوڈ نہ سماج شدن دی لوڈ تو نہ آودہ پیشہ بدلن دی لوڈ صرف اندر کو سنتہ نے بتائے ہوئے رستے دیتے چلنا ہے ہاں بھائی شبد بینہ کھالی پیرے سب تو کھا کھایا اب مل گئے پورے ساتھ گروہ ان پید سنایا مہاراج کربال کے اندر اندر سے پکھے نو روٹی پیاسے نو پانی قدر دا اصول ہے جرور جندی ہے جا ساڑے اندر تلاش ہے تڑک ہے جور دست تو پرماتمہ جرور سندہ ہے وہ جرور آف دے پیارے نو پیئیدہ ہے کہ انہوں گوش دی موج ہے کہ میں خود دے کوڑے جانا ہے یا انہوں بلاؤنا ہے جا کسی دے ویدی کوئی جریہ پڑھونا ہے یہ صرف اسی اتنا جریہ کہنے ہیں کہ جی میں ست سنگ دے وچے جاننا ہے جنہیں دن اکھاں نہیں کھل رہی ہیں یا میں نام لےنا ہے یا نہیں لےنا جدو اکھاں کھل جانے ہیں پھر پتہ لگ دا ہے کہ ساڑے تا واس وچے کچھ نہیں سی نہ موت ساڑے واس وچے نہ پتہ ساڑے واس نہ اکھر پوڑا ہے ساڑے واس دے وچے بے سانو نام لے کی دا دل نہیں کردہ وئی کہ تا دی گود وچے جاننو ہر کتا کردہ ہے لیکنو پرماتمہ نے آپ دے ہاتھ وچے رکھے ہے تورو کروں پایا سو نام ہر کے علاقے جنہ دے تور درگاہوں پرماتمہ متھے چھ لکھتن دا ہے اور س دی آتما دے اندر تڑھ پیدا ہندی ہے نام دی باقی پھومے سسانگ دے وچے آج آج آبے تڑھ پیدا ہی نہیں ہندی گی گروہ نام نے کہندے پاگ ہین گروہ نام ملے نکٹ بیٹھیاں نت پاس بھومے کوڑے بیٹھے رہو ہون گروہ گرانت سہ واسی پڑھ دے روج ہے مارا ساون سن کہندے اندر سی کہ ایک بڑا روحانی ادھا کھو جانا ہے ساڑھے گروہ نے سانو دیتا تو اے دے وچے جگہ جگہ نام دی میں میں ہے اور جگہ جگہ لکھیا ہے بھئی گروہ تو بغیر مگتی نہیں کھو نانک پراب اے ہے جنائی تے بین گروہ مگتنا پائیے پائی تو کندے پرماتماں دے کنون آسانو پرماتماں نے دسیا ہے اور اسی کہنے ہیں کہ گروہ دی لوڑ نہیں دسو بھئی کہ یہ سی گروہ گرنت نو پڑ دے ہیں لیکن اسنو بچار دے نہیں جگہ گروہ نانک کہندے ہیں ناغ بھی ہونے ماتھے شاہی میں داستا ہوں نا کہ اگر جاندے راج وچ جد کسی نو بیس سال دی سجا ہو جاندی تو اسنو کارے پانگے پہی دن دے سی گے تو کئی تا اس پاس ہی رہ جاندے سی گے جیڑے پھر باپس آوی جاندے سی تھی تو دے بچے دے اتھے پیسہ تپا کے لائے جاندہ سی گا تاکہ نشانین دی بھئی اے وہ کارے پانگے انہی سجا کٹ کے آیا ہے تو اس سے ذرا سانو جنہ نام نہیں ملدہ گا کہیں نام بھی ہونے ماتھے شاہی او دے بھی وہ کالکتا ٹکا لگ جاندہ ہے اب مل گئے پورے ساتھ گروہ ان پید سنایا کوئی پور بلا کرم سی مل گئے ہے اونا نے سرچ شبدہ پہ دے جتا نہ گریس چڑایا نہ گھر بار چڑایا نہ ساڑے کالے پیڑے کسے پرکاردے کپڑے ہی پوائے ہیں کڑی دیا کی تھی کڑی مہر کی تھی اب مل گئے پورے ساتھ گروہ ان پید سنایا سورت سار لکھوائے کے پھر گگن چڑایا کہ ناؤ دواراں چو سمرن دے جریے سورت نو کڑ کے انہ نے اپنی کرپانہ سا نو گگن دے وچھ لے گے جتھے کے وہ اکھنڈ آواز شبدی آ رہی ہے لگا تار پجن تیل کی تار سادنا ادھ کرسا دی پلٹو ساوکندے جو سادنا کر کے اوٹھے پہنچندے ہیں انہ نے اکھنڈ شبدی واجری ٹھوٹ دی نی او دنہ جا جڑ دے ہیں سورت سار لکھوائے کے پھر گگن چڑایا گگن منڈل میں پہنچکار انہاد بجوایا تھوڑا پیار نہ کہنے دے ہیں گگن کیڑا ہے تھوڑا جا کھا تو اپر سانس دل کھنڈ پس اکھا تو تھوڑا ہی اوپر جانا ہوں دا ہے لیکن اسی سوری جندگی کلاوے جیمین اسمان دے پر دے لینے ہیں تو تھوڑا جا شریر جوٹ کے اوپر نہیں جا سکتے گے تو ایک جگہ انہ دے شبد جسنو گرو نان نکندے ناؤ در تھاکے تاوت رہائے ناؤ دوارے کہنے دے نا چا سرتنو کڑھو اوٹھے انہ دے شبد وجے دن راتی تے گرمتی شبد سنا منیا اوٹھے دن رات سوننے آئے او شبد نہیں بند ہندا اوپدیش تو لے کے موت تک او جاری رہندا ہے آنہ دا مطلب جی دی کوئی حد نہیں جڑا بغیر کسے جنتردی سہیتہ تو واجرہ ہے باہر لے واجرہ ہے جڑے وہ کسی نہ کسی مٹیریال دے بنے ہے کوئی نہ کوئی وجاؤن وڑا جائیدہ ہے یا وجاؤن وڑا تھک جائے گا یا وہ دے کوئی سرونگی ہو جائے گی یا واجرہ کوئی نہ کوئی ٹوٹ جائے گا تو جس طرح باہر لے راگ دے وچھ مستی ہے کسی دیکھ دیا ہے کہ جد شکاری لوگ کھڑا ہیڑی جائے شبد باہر جنگل جا کے وجاؤن دے ہے تو ہرن اوستے مست ہو کے اپنا سر اوستے لے کے رکھ دن دا ہے حالانکہ ہرن بندیاں دے لیڑے پھر شکاریاں دے کہ اوست شبد وچھ مستی اندھی ہے جد باہر لے شبد وچھ اتنی مستی ہے تو اندر لے دا کیا ندازہ لائے جائے کہ کنی مستی ہے باہر لے واجہاں دے ساڑھا من مستندہ ہے تو اندر لے دے آتما مستندی ہے جاتے شبد کنکور سچ کھنڈ تو ہوں دی ہے تو آتما نہ چھوٹ دی ہے کہ جس طرح مور ساوندے مہینے پہل پوندہ ہے چیسے نے گروہ نانک نے کہا سی نام کھماری نانکہ تے چڑی رہے دن رات بے شک اندازہ سریر جڑا ہے دبلہ پتھلا بھی کیوں نہ ہوئے لیکن انہوں اندر مستی ہم دی ہے گاگن منڈل میں پہنچ کر انہد بجوایا جپی تپی مونی بکی جات جوگ چلایا بڑے جپی بھی مل جاندے ہیں تپی بھی مل جاندے ہیں یوگی بھی مل جاندے ہیں لیکن کسے کو لے شبد پید نہیں نہ پتہ یہاں نہ نمی شبد کی طاقت ہے جی جپی تپی مونی بکی جت جوگ چلایا یہ مارگ کوئی نہ کہے درلب درسایا جیڑا ہے درلب مارگ سر شبدی کمائی ہے یہ کسے کوٹن میں کوئی جو پجن رام کو پاو ہے کروڑا دے چوکے سے سور میں بہادر ہوتے دیا ہندی ہے کہ جیڑا ہے اسنو پرگڑ کری بیٹھا ہے یہ مارگ کوئی نہ کہے درلب درسایا تان سنت اور ساتھ گرو جن سار بجھایا اور آپ کہندے ہیں تانہ و سنت ساتھ گرو جنہ نے سار ترسطہ سار شبدہ سانو دسیا ہے سڑتی کرپا گھیتی ہے آپ پیار نہ کہندے ہیں کہ کپڑے رنگے یڑا سنت نہیں ناتر آکے سنت نہیں بندہ گا تو کہیں لگے جو ست لوگ چپڑی ست نو پچادندہ ہے گرو دیا پرابت کرلندہ ہے وہ سنت ہے سنت کہا ہم ان کو پائی ست لوگ جن سرت پٹھائی پار بھرم دے دچ پہنچا ہویا ساتھ گتی نو پرابت ہندہ ہے تو کبیر سے وکندے ہے سنگوں کی لہینڈے نہیں ہنسوں کی نی پاک سادھوں کی نی بوریاں لالوں کی نی بوریاں تو سادھ نہ چلے جماعت وہ کہیں لگے سنت دا ملنا بہت مشکل ہے مل دے تا تیاریوں سادھ بھی نہیں ہے سادھ بھی میں کہوں گا کوئی اچھے پاگاوارے نہیں مل دا ہے سادھ گتی کوئی چھوٹی کی نہیں سو ایس واسطے نا تراؤن دینا کچھ نہیں ہندا گا کون سادھ ہے سادھ 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 جننی کے گروہ رامدہ حدی کہنے دے کون سادھ ابھی جنہیں سادھ نہ کیتی ہے سادھ 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 جننی کے جنہیں سادھ نہ کر کے سادھ گتی پرابت کیتی ہے جن انتر نام تری جائے یہ نے جا کے اس نام نو پرگٹ کر لیا ہے پاربراندہ جنہیں پہنچ گیا ہے میں دس سے آسی کہ وہ تھے مایادہ لیس نہیں وہ تھے چیتن ہے وہ چیتن شکتی نو ہی نام کرنے ہیں کہ پرسن پرس پہے سادھ جن جن ہر پکوان دکھی جائے اگر اسی شردہ نہ پیار نہ اے نہیں کہ کوڑے رو جیسی اٹھ کے آگے ہیں سادھ پتا ہے کہ چچڑ تھنا دے گو دے پاس ہی لگیا ہندہ ہے وہ چچڑ کی کردہ ہے خون پیندہ ہے تو گجر جڑا ہے اور دوروں آنکھے دودھ پیندہ ہے دودھ نکالدہ ہے سوال شردہ ہے جان کی ہوئے پاونا جیسی ہر مورت دیکھی اتن تیسی تو یہ سواسطے آپ پیار نہ کہندے ہیں پرسن پرس پہے سادھ جن جن ہر پکوان دکھی جائے او دے نا گل کرنی پکوان نا گل کرنی ہے او دے ناڑ گلے لگنا تے پکوان دے گلے لگنا ہے میں دس دا ہنا ہے کہ وہ پرماتما کرپال دا جو پیار سی وہ بیانتی نہیں ہوں دا گا جاتے بھی میں ہنا تو پاس سے جاندہ سی گا انہوں نے ہمیشہ گلے لگنا جڑے پریمی میں نے دیکھ دیا انہوں نے آکھے میرے پنڈے نہ پنڈا کس ہونا یہ بھی کہنا کہ وڑ پاگی ہو جیو ہے جن کو سدگر انگ لگائے بھی بڑے اچھے پاگاں وڑا ہے یہ سواسطے آپ کریں تان سدگروں ہے جنہ نیو سار شبد سانو آکے دیتا ہے تان سنتے اور ستگروں جن سار بجھایا من مت جگ میں پھیلے آ گرو مت نے آیا سب سماجہ نو من دی یہ چڑی پھوئی ہے کس طرح ایک سماج دوسرے نو برا پلا کے لگیا ہویا ہے تو آپ پیار دے نڑکن دے جس طرح بخار والے نو پا مشری دے گئے تو او کندہ پرے لے جاؤ کوڑی ہے مشری بھی کدے کوڑی ہوئی ہے نہیں اوہ دے موں دا جائکہ خراب ہویا ہندہ ہے سانو بیشے بکاران بھی یہ چڑی ہوئی ہے اوہ دے نال ساڑا بھی جڑا جائکہ ہے اوہ خراب ہویا ہویا ہے جے کوئی آکے سادو سنت سانو سمجھاؤں دا پیار نال تیسی اوہ دا ورود کر بننے ہیں جس واسطے آپ کہندے سانو گرو مت جڑی ہے اوہ چنگی نہیں لگ دیگی تو من مت کیڑی ہے جو من نے کیا ہو کیتا گرو مت کیڑی ہے جو گرو کو بھی ہو کرنا تو سانو بھی جائدہ ہے کہ جو جیونوں پر مہتمہ نے دیتا ہے یہ دیوچ پجن سمجھ کر کے آپ دے جیونوں سپل بنائیے موسیقی موسیقی